اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے بعد اسد عمر نے آج کے مذاکرات کو گرفتار کارکنوں کی رہائی سے مشروط کر دیا ہے اپنے ٹوٹر بغام میں انہوں نے کہا کہ آج پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر سے کارکنان کو پکڑا گیا ہے مذاکرات کا دور اس وقت تک شروع نہیں ہونا چاہیے جب تک بے گناہ لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا فواد چودری نے کہا کہ ساد رفیق اور آزم نظیر دارڈ کو غیر ضروری گرفتاریوں سے آگاہ کر دیا ہے وزیر قانون نے جلد رہائی کی یقین دہانی بھی کروا دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ کے بعد اسد عمر نے آج کے مذاکرات کو گرفتار کارکنوں کی رہائی سے جوڑ دیا ہے